سو سب سے پہلے تو ہم آورویو دیکھ لیتے ہیں مائی اسکویل کا کہ مائی اسکویل کے اندر ہم لوگ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں ہم لوگ ڈیٹا بیس کو کیریئٹ کریں گے ٹیبلز کیریئٹ کریں گے ٹیبلز کے درمیان میں ہم لوگ ریلیشنز ڈیفائن کریں گے پرائیمری اینڈ فور اینڈ کیس کے سکے تھو اور اس کے ساتھ ہم لوگ دیکھیں گے انسرٹ اپ ڈیٹ ٹیلیٹ اور ٹیبلز میں سے ہم ڈیٹا کو کس طرح سے فیچ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ایک آورویو سا آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے تو یہ میرے ایک سائٹ پر یہ جو پروڈکٹ کسٹمر اور آرڈرز ٹھیک ہے یہ ایک سٹور ہے جس میں میری یہ ٹیبلز پڑے ہیں اور سٹور میری ایک ڈیٹا بیس ہے ٹھیک ہے اور یہ پروڈکٹ کسٹمر اور آرڈرز میرے پاس ٹیبلز ہیں اب می ایسکویل جو ہے یہ اس کے اوپر ہم لوگ کیوری اپلائے کریں گے کوئی بھی کیوری لکھتے ہیں لیٹس اے میں نے انسرٹ کرنا ہے ڈیٹا کو ان ٹیبلز میں تو یہ جو می ایسکویل ہے یہ بسیکلی لنگ کرتی ہے آپ کی اپلیکیشن کو اور ڈیٹا بیس کے درمیان میں یہ کیا کام کرتی ہے یہ می ایسکویل یہاں پر ڈیٹا کو یہاں سے اگر اپلیکیشن سے کوئی پرسن اپنا لاغن کر رہا ہے یا اپنا کوئی ڈیٹا اینٹر کر رہا ہے تو می ایسکویل کے تھو یہاں پر آتا ہے اور اس ٹور میں آکے اینٹر ہو جاتا ہے یہاں سے ریکویسٹ آتی ہے اور می ایسکویل کے تھو اس ڈیٹا کے اندر سے وہ کوئی بھی ریکویسٹ ہے انسرٹ کی ریکویسٹ ہے تو وہ انسرٹ کر دیتا ہے اپ ڈیٹ ڈیٹا کو کرنا ہے تو وہ یہاں سے آکے اپ ڈیٹ کر دیتا ہے تو یہ بسیکلی ایک آورگیو سا آپ کو جیس دینا ہے فردر یہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ ہم آگے دیکھیں گے اس کے ساتھ اس کا ایک لائنٹ اور سرور موڈل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ وہی ہے کہ ایک سائٹ پہ آپ کا ایک سرور ہے اور ایک سائٹ پہ کلائنٹ ہے let's say آپ کا ایک سرور ہے جس پہ آپ کی ایک ڈیٹا بیس پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ایک یہ کلائنٹ ہے کلائنٹ let's say آپ ہے اور آپ ڈیٹا کو انسرٹ کر رہے ہیں تو وہ کیوری کے تھوڑا جاتی ہے وہ کیوری اور اس کے تھوڑا ایک ریزلٹ آپ کو ریٹرن کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ موسٹلی جتنی بھی اپلیکیشنز جی استعمال کر رہے ہیں اوبر کی ہے گوگل کی ہے اور اس کے ساتھ فیس بک کی ہے تو وہ بیسیکلی اسی موڈل پہ بیس کرتی ہے کہ آپ لوگ جب بھی کوئی اپنی ریکویسٹ دیتے ہیں اس ریکویسٹ کے اکورڈنگلی کوئی نہ کوئی آپ کو ریسپونس آتا ہے کوئی نہ کوئی ریزلٹ ریٹرن ہوتا ہے تو اس کی تیم تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے کام کیسے کرنا ہے ہم لوگوں کے پاس زیم کس طرح سے ہمارے پاس کس طرح سے اس کو انسٹال کرنا ہے اور اس کیلئے ہمیں کیا ریکوائیمنٹ چاہیے تو آپ کے پاس ایک آپ نے انسٹال کرنا ہے اپنے سسٹم میں زیم ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کی اوپر دیکھیں apache friends.org backslash index.html ٹھیک ہے یہ جو آپ کی ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے آپ اگر آپ ونڈوز پہ ہیں تو آپ ونڈوز پہ پہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر لینکس ہے یا آپ کا میک ہے تو آپ اس کے طرح انسٹالیشن کر سکتے ہیں اس کے مطابق تو لیٹس ٹارٹ ویڈ ڈیمو اس کا ہم ایک چھوٹا سا ڈیمو دیکھ لیتے ہیں کہ انسٹالنگ کے بعد کس طرح سے ہم لوگ ایک MySQL سرور کو دیکھ سکتے ہیں تو جیسے ہی میں انسٹال کر لوں گا زیم کو تو اب میں جاتا ہوں یہاں پر اور میں لکھتا ہوں زیم جیسے میں اس پہ کلک کروں گا تو میرے پاس کچھ اس طرح سے ونڈو اوپن ہوگی ٹھیک ہے جب آپ زیم کو انسٹال کر لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپاچی کو سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے اسی طرح سے MySQL کو سٹارٹ کرنا ہے اور یہ جو ایڈمین ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کے پاس کچھ اس طرح سے پی ایچ پی مای ایڈمین اوپن ہو چکا ہے تو اس میں یہ آپ کے پاس ملٹیپل ڈیٹا بیسز میرے آ رہی ہیں جو کہ میں نے آپ آلڑیڈی بنائی ہوئی ہے تو اگر آپ نے کوئی نئی ڈیٹا بیس بنانی ہے تو آپ یہاں پہ نئی ڈیٹا بیس کا نام کچھ بھی رکھتے ہیں لٹس اے میں نے ڈیٹا بیس رکھنی تھی ہوتل ہوتل سسٹم ہوتل سسٹم کر کے آپ اس ڈیٹا بیس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹیبلز نیم کولم نیم کر کے آپ لوگ جیسے ہی گو کریں گے تو آپ کے پاس لٹس اے میں اس میں انٹر کرتا ہوں روم اور اس کے کولم میں نے رکھ رہے تھے لٹس اے فائیف اب جیسے ہی میں نے گو کیا تو میرے پاس یہاں پر اپشن آ جائے گی اس کے ٹیبلز کس طرح سے کریٹ کیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے لٹس اے آئی ڈی تھا میرے پاس ایک ٹیبل ایک تھا روم نیم لٹس اے کہا دیتے ہیں اور میرے پاس روم کا کوئی کلر ہے لٹس اے اور کچھ بھی رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اس کی ڈیٹا ٹائپ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے جو بھی آپ نے رکھنی ہے اور جیسے ہی آپ سیف کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ٹیبل ڈیٹا بیس کریٹ ہو جائے گی تو اسی طرح سے میں ڈیفرنٹ ٹیبلز کے نیم رکھ لوں گا اور ان کی ٹائپس اور ان کی لینڈ کی فائن کر دی اور جیسے ہی میں سیف کے بٹن پر کلک کروں گا تو میرا یہ یہاں پر ٹیبل بن جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہ میرے پاس ٹیبل بن گیا ہوا ہے ٹھیک ہے آئی ڈی نیم کلر اور لٹس اے میں نے اے اے اور بی 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 رکھا تھا تو یہ آپ کے پاس ایک سٹرکچر اس کا بن چکا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ٹیبل ہے اور یہ ایک ڈیٹا بیس دی تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی فردر ہم اس میں دیکھیں گے انسرشن اپ ڈیشن اور ڈیلیشن کیسے ہوتی ہے اور کمانڈ لائن سے کس طرح سے ہوتی ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ